بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ام موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اور فیس بک چینل آئیے آج چند کامیابی کی کنجیوں سے اپنے دلوں پر پڑے بند تالے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں بسا اوقاد انسان اپنی مدافعت کرتے ہوئے خودکشی کر لیتا ہے ایک لنگڑے کے لیے یہ حکمت کا فیصلہ ہے کہ اپنی لاتھی دشمن کے سر پر دے کر نہ مارے بڑے سے بڑے غنی اور بڑے سے بڑے فقیر کے درمیان حد فاصل ایک دن کی بھوگ اور ایک ساعت کی پیاس ہے میں آج تک لا جواب نہیں ہوا مگر اس شخص کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے اکل کے بغیر محبت انصاف اور نیکی اور عرفہ اور آلہ صفات بھی بے سود ہیں سخاوت یہ ہے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ دو اور استغنا یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے کم لو آرزو نصف زندگی ہے اور بے حصی نصف موت جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم اکل ہے جو شخص ارادے کا پکا ہو دنیا کو اپنی مرضی کے موافق ڈھال سکتا ہے زو کے عمل میں انسانی ترقی کا راز پوشیدہ ہے زوردار الفاظ اور تلخ کلامی کمزور استدلال کی دلیل ہے شاعر کو نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر فن کی بے لوز خدمت کرنی چاہیے جو شخص کسی نظب العین کو مد نظر رکھ کر کوشش کرتا ہے اس کی محنت ضرور بارعاور ہوتی ہے محنت میں عظمت ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے مادی اشیاء کی تقسیم کا کم و بیش مساوی ہونا ضروری ہے کسی شخص کے لیے تھوڑا سا اچھا کام کر لینا مشکل نہیں ہوتا جو چیز مشکل ہوتی ہے وہ ہے تمام عمر اچھے کام کرتے رہنا موت سب کے لیے اٹل ہے مشکل کے وقت ہمیں اپنی کامیابیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے محنت کروگے تو تجربہ ہوگا اور تجربہ ہی علم کا سونا اور ممبہ ہے جو کام مرد کر سکتے ہیں وہی عورتے بھی کر سکتی ہیں میں جنگ ہار سکتا ہوں لیکن وقت ضائع نہیں کر سکتا جنگ میں اخلاقی قوتیں تین چوتھائی اہمیت رکھتی ہیں اور مادی قوت کا رول صرف ایک چوتھائی ہے تو مجھے بہترین مائے دو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا اتحاد جنگ کا سب سے محلک ہتھیار ہے ناممکن کا لفظ میری لغت میں نہیں آپ خوش ہیں یا ناخوش تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں جو یہ سوچ کر لڑے کہ میں ہار جاؤں گا تو وہ ضرور ہار جائے گا میں اپنے حریفوں پر اس لئے غالب آتا ہوں کہ وہ چند لمحوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور میں ان لمحوں کی قدر و قیمت کو خوب سمجھتا ہوں جانوروں سے پیار کرو اور ان پر ظلم مت کرو انسان دولت عورت اور دنیاوی خواہشات سے احتراز کرے روزے رکھے اگر کوئی شخص فراغت اور اتمنان سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا خرچ آمدنی سے نصر رکھے اور اگر دولت مند بننے کی خواہش ہے تو اس کا خرچ آمدنی سے اقتہائی ہونا چاہیے بدلہ لینے والا اپنے دشمن ہی کی سطح پر رہتا ہے اور معاف کر دینے والا اس سے بلند ہو جاتا ہے جو شخص دولت کے استعمال سے ڈرتا ہے وہ دولت پانے کا مستحق نہیں اگر تم ہستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہسے گی لیکن روتے وقت تمہیں اکیلے ہی رونا ہوگا وہ جو اپنا تمام اساسا قسمت آزمائی اور حسن اتفاق کے بھروسے پر لگاتا ہے اکثر اوقات محتاج اور مفلوس ہو جاتا ہے دوسروں پر بھروسہ کرنے والے کم ہی کامیاب ہوتے ہیں فضول بولنے سے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو نہ کرز لے اور نہ ہی خوش آمد کسی کو شریک نہیں کرتے ان کے نقصانات میں بھی کوئی حصدار نہیں بنتا ضرورت کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا مشورہ لینا بری بات نہیں مگر اس مشورے پر بلا غور و فکر عمل کرنا بری بات ہے دس میں سے نو برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں جو زیادہ پوچھتا ہے وہی زیادہ سیکھتا بھی ہے انسان کی بہترین رفیق اور مونس کتابیں ہیں کامیابی کا سب سے بڑا راز خود اعتمادی ہے اچھی صحت انسان کی اولین عظیم دولت ہے خیال سے زیادہ مضبوط چیز پوری کائنات میں نہیں ہے جو آدمی ارادہ کر لے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں اکل کی حد تو ہو سکتی ہے مگر بے اکلی کی کوئی حد نہیں خوبصورتی کو اپنے اندر تلاش کرو یہ تمہیں اور کہیں نہیں ملے گی جتنی محنت سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں اس سے آدھی محنت سے جنت میں جا سکتے ہیں سکھ اور مسررت ایسے اتر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی کتابوں کے مطالعے سے انسان کا مستقبل سمرتا ہے جوش اور ہوش بہت کم یکجہ ہوتے ہیں لیکن جس میں یہ دونوں وصفوں اسے کبھی لغزش نہیں ہوتی مسیبت کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھانے والا ہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے پرانا تجربہ ہی نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے موت سونے کی وہچہ بھی ہے جو جاویدہ نامی محل کا دروازہ کھول دیتی ہے دنیا میں اچھی بیوی مرد کے لیے نعمت عظمہ ہیں نفرت دل کا پاگل پن ہے ظلم کرنے کی بجائے مظلوم کی مدد کرنے سے زیادہ شورت ہوتی ہے فلا اور بہبود بغیر کوشش کے نہیں ہوتی کسی چیز کو بنانے میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس کو ڈھانے میں اس کا ہزار ہن حصہ صرف ہوتا ہے ایسی نیکی کرو جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیض پہنچے کسی کہانی کا طویل ہونا اس کی خصوصیت نہیں بلکہ خاصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنے طویل عرصے ذوک و شوک سے پڑھی جاتی ہے حسن میں سات کی حسن کو چار شان لگا دیتی ہے قانون چاہے اسے اکثریت کی حمایت حاصل ہو اپنی جگہ کوئی جواز نہیں رکھتا اگر وہ اخلاق کے منافی ہو بہترین حکومت وہ ہے جو بالکل حکومت نہ کرے بلکہ خدمت کرے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ایسے ہی اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان شکریہ اللہ حافظ